بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم برطانیہ سے یوکے سے تین چار بڑی خبریں ہیں کوشش کروں گا کہ آپ کو پوری بات اچھے طریقے سے سمجھا دوں برطانیہ جو کہ ملٹی کلچرل ہے ملٹی فیتھ ہے تمام برطانیہ میں جو کمیوٹیز ہیں پوری دنیا کے ممالک کے باشندے یہاں پر رہتے ہیں وہ ہارمانی میں بھائی چارے میں اعترام میں اپنے اپنے مذہب کو بھی پریکٹس کرتے ہیں اور سائیڈ بائی سائیڈ قانون کی حکمرانی رول آف لا کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے ہیں لیکن انفورچنیٹلی یہاں پر بڑھتے ہوئے اسلامفوبیا نے بڑھتے ہوئے جو تاثب ہے ریسزم ہے اس کی وجہ سے یہاں پر کچھ خطرات لہاک ہو گئے جنس کی پیش بندی بہت ہی ضروری ہے میں نے آپ کو پہلے پروگرام میں بتایا تھا کہ 29 جولائی کو نورت آف انگلینڈ کے شہر ساؤتھ پورٹ میں بچوں کے یوگا کلاسز یا ڈانس کلپ کے اوپر حملہ کیا تھا ایک سیونٹین یور اول ینگ آدمی نے اٹیکر نے اور اس کے نتیجے میں تین بچیاں جان باک ہو گئی اور سات زخمی ہوئی جبکہ دو بڑے بھی اس میں جو زائرہ ٹیچر ہوں گئے یا سٹاف ہوگا وہ بھی زخمی ہوئے تھے وہ اٹیکر مسلمان نہیں تھا وہ بریٹش بون ہے اور وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن غلط میسیجنگ کی وجہ سے جان بوجھ کر مسلمانوں کے خلاف نفرت کو اوبارنے کے لیے کوشش کی گئی اور اس کے نتیجے میں تیس تاریخ کو جب پرائیم منسٹر نے وہاں پر دورہ کیا کیس ٹاملا نے وہاں پر لوگوں نے ہیکلنگ کی ان کے بارے میں صرف دو میریٹ باپاس ٹیک کر سکے اس کے علاوہ لوگ امدردی میں اس فیملی کے ساتھ اس جگہ پر جا رہے تھے پھول وہاں رکھ رہے تھے ازاریں اگجیتی کر رہے تھے ان فیملی کے ساتھ جن کے یہ بچیاں جو ہے انڈر اٹیک ہوئی ہیں لیکن اسی شام کو تیس تاریخ ٹیوزڈے والے دن وہاں پر ایک مسجد ہے جو وہاں کی کمیونٹی نے اپنی مدد آپ سے بنائی ہے اس پر یہاں کی فار رائٹ فاشسٹ قسم کی جماعت جو مسلمانوں کے تارکین وطن کے خلاف ہے انہوں نے اس مسجد پر حملہ کر دیا صرف اس چیز کو بنیاد بنا کر کے شاید یہ لڑکا جس نے حملہ کیا ہے ڈانس کلپ یا یوگا کلپ کے اوپر وہ مسلمان تھا تو اس کے نتیجے میں تقریباً تھارٹی نائن یا ففٹی پولیس والے زخمی ہوئے چونکہ وہ مسجد کو پروٹیکٹ کر رہے تھے اس کے بعد پھر پولیس نے بہت سارے ای ڈی ال کے لوگوں کو گرفتار کیا جو دوسرے شروعوں سے آئے تھے اس کے بعد انہوں نے اپنا جو ایجنڈا ہے اس کو پھلانے کے لیے زیادہ پروٹیسٹ لانچ کیے ہیں وہ پروٹیسٹ کہاں کہاں ہوں گے وہ ہی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن گزہشتہ دو دن سے لنڈن میں اور دوسری جگہوں پر یہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں سلسل مسلمانوں کے خلاف نفرت اور سلسل مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہاں کمیونٹیز کے اندر نفرت اور خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو انگلیش فار رائٹ ہے مسلمانوں کے خلاف ہیٹ پریز کر رہی ہے اس نے سیٹر ڈے کو تین آگاست کو کون کون سے شہروں میں پروٹیسٹ لانچ کی ہے وہ وہاں پر پروٹیسٹ کریں گے مسلمانوں کے خلاف تارکین وطن کے خلاف بامی گم میں تین آگاست کو ایک بجے مزارک کیا جائے گا ہائی ویکم میں بھی ایک بجے مزارک کیا جائے گا بریسٹل میں بھی ایک بجے مزارک کیا جائے گا سنڈ لینڈ میں فرائی ڈے کو آج یعنی اکیس آج یعنی دو آگاست کو سات بجے مزارہ ہوگا اسی طرح بیلفاسٹ میں کل تین آگاست کو بارہ بجے آہ دن کو مزارہ ہوگا میڈلز بارہ میں سنڈے کو یعنی اتوارے والے دن چار آگاست کو دو بجے مزارک کیا جائے گا نیو کاسل میں سیٹڈ والے سیچڈے دس اگاست کو ایک بجے مزارک کیا جائے گا لینڈ کاسٹر میں سنڈے چار اگاست کو دس بجے مزارک کیا جائے گا پورٹ سموت میں سیٹڈے والے دن تین آگاست کو دس بجے مزارک کیا جائے گا نوٹی گم میں سیٹڈے تین اگاست کو دو بجے مزارک کیا جائے گا بولٹن میں سنڈے چار اگاست کو ایک بجے مزارک کیا جائے گا بلیک برن میں سیٹرڈے تین اگست کو مزارک کیا جائے گا ویموت سنڈے چار اگست کو مزارک کیا جائے گا دور یعنی فرائیڈے والے دن دو اگست کو مزارک کیا جائے گا لیڈز سیٹرڈے تین اگست کو ایک بجے مزارک کیا جائے گا منچسٹر تین اگست کو ایک بجے مزارک کیا جائے گا بلیک برن تین اگست سیٹرڈے تین بجے مزارک کیا جائے گا حال میں سیٹرڈے کو تین اگست کو بارہ بجے مزارک کیا جائے گا ریکسم میں سیٹرڈے کو تین اگست کو مزارک کیا جائے گا یہ میں نے آپ کو شیئر بتا دی ہے کہ آپ ویجلٹ رہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے شیئر میں مزاہرہ ہوگا اور آپ نے اپنی اتیاد بھی کرنی ہے اور پھر پولیس کے ساتھ تعاون کرنا ہے ان لوگوں سے آپ نے کنفرنٹ نہیں کرنا اگر آپ کنفرنٹ کریں گے یعنی ان کا مقابلہ کریں گے چونکہ نوجوانوں کو سمجھانا ہے کہ یہاں کی حکومت جو پرائم میریسٹر ہے انہوں نے کلیر کٹ مسلمانوں کے ساتھ اگزاری اگزیتی کا اگزار کیا ہے انہوں نے پولیس کی نفری کو بڑھانے کی بات کیا ہے پولیس کو زیادہ اکیوپٹ کرنے کی بات کیا ہے اور زیرو ٹالرنس ٹوورز ہیٹ اور اس طرح کے جو اٹیکس اس کے بارے میں اندیہ دیا ہے پریس کنفرنس کیا ہے خطاب کیا ہے پارلمٹ میں اپنا ایک بیان دیا ہے تو اس حوالے سے آپ کو یہ چیزیں کرنی پڑیں گے اب ایک اور سیناریو میں آپ کو دیتا ہوں یہ لیبرل ڈیوکرائٹ پارٹی کے کونسلر ہیں کونسلر شفیق احمد انہوں نے اپنے میر کو خط لکھا ہے جو پیٹر ٹیلر ہیں وٹ فورڈ کے الیکٹڈ میر ہیں انہیں خط لکھا ہے کہ مسلمان جو ہیں ایریے کے وہ غیر محفوظ اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں کہ ایڈی ال کا جو ہیٹ کا جو پروٹیسٹ ہے ان کے خلاف ہے اور وہ انڈر اٹیک ہیں اس وجہ سے پولیس کو ادایت کی جائے سختی سے کہ پولیس مسلمانوں کو پروٹیکٹ کرے اور لوکل گورنمنٹ بھی اپنا ایک کردار جو ہے وہ ادا کرے اسی طرح لیبر پارٹی کے کونسلر ہیں سردار آصف خان انہوں نے بھی چیف کنسٹیبل ہٹ فورڈ شہر پولیس کو خط لکھا ہے اور انہوں نے بھی کمیونٹیز کے کنسان شو کی ہیں اسی طرح بہت سارے دوسرے جو آپ کے اپنے اپنے ایم پیز کو اپنے اپنی پولیس کے ساتھ رابطہ کریں اور ان کے بتائیں کہ وہ کیا محسوس کرتے ہیں بڑھتے ہوئے اسلامفاویہ اور ایڈی ال کے ہوائیات قسم کے کا جو پروپگنڈا ہے مسلمانوں کے خلاف اور ہیٹ ہے اس کے خلاف کیا محسوس کرتے ہیں اسی طرح میں آپ کے ساتھ ایک اور خبر شیئر کرتا جلوں کہ یوکے مسلم فورم کے سربراہ جناب سید زفرولہ شاہ صاحب جو سراج ٹی وی کے چیئر میل بھی ہیں وہ ایک بڑا ہیوی ڈیلیگیشنل دو درزن سے زائد علماء کرام ہے ان کو لے کر ساؤتھ پورٹ گئے تاکہ ایک تو مسلمانوں کے ساتھ ازاری اگجیتی کیا جائے اس مسجد میں جایا جائے اور انہیں حسلہ دیا جائے جن کے اوپر یہ اٹیک کیا گیا تھا اور پھر ساتھ میں ساؤتھ پورٹ میں اس جگہ بھی جائیں گے اور پھول پیش کریں گے جہاں پر ان بچوں پر حملہ کیا گیا اور تین بچیاں جو ہیں وہ مار دی گئیں قتل کر دی گئیں اور ساتھ زخمی ہو گئیں تو یہ ایک بڑا اچھا جسٹر ہے سید زفرولہ شاہ کا اور جو باقی علماء کرام ہے یہ ہماری کمیونٹی ہے ہم سب نے اس ملک کے کی پولیس کے ساتھ کوپریٹ کرنا ہے اس وقت میں اپنے آپ کو بھی پروڈیکٹ کرنا ہے جو قانون ہے اس کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا بلکہ ایک اچھے شہری کی طرح قانون کے ساتھ اتھارٹکس کے ساتھ جو ہمارے رائٹس نے اس کو انجوائی کرنا ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں لیکن ویجلنٹ یعنی اپنے آپ کو بچانا بھی ہے اور اشیار رہنا ہے اور کسی قسم کے وائلنس کسی قسم کی ایکٹیویٹیز میں آپ ہم نے داخل نہیں ہونا یہ میرا میسیج آپ سب کے لیے ہوگا آج کے لیے بس اتنا ہی اپنا خیار رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ